ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت پانچ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر کسی کو موت آنی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت اس کے قریب ہوتی ہے تو اس کے پاس پانچ فرشتے آتے ہیں پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح خلق تک پہنچتی ہے اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے اے آدم کی اولاد کیا تیرا طاقتور بدن آج کہاں گیا اور آج یہ اتنا کمزور کیوں ہے تیری زبان کہاں گئی آج چپ کیوں ہے تیرے گھر والے کہاں گئے تجھے سب نے اکیلا کیوں چھوڑ دیا پھر جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اولاد آدم تُو نے جو مال جمع کیا تھا وہ آج کہاں گیا اور تُو نے جو دوست بنائے تھے آج وہ کہاں گئے پھر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے آج تُو نے اتنے لمبے سفر کے لیے نکلا ہے جتنا لمبے سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا اور آج تُو ایسی قوم سے ملنے والا ہے کہ آج تک پہلے تُو نے ایسی خوفناک قوم نہیں دیکھی ہوگی اور آج تُو اتنے چھوٹے گھر میں داخل ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوا ہوگا اگر تجھ سے تیرا رب راضی ہے تو تیرے لیے یہ گھر باغ بن جائے گا جنت کا اور اگر تیرا رب تجھ سے نراز ہے تو یہ گھر دوزک کا گھڑا بن جائے گا پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اولادِ آدم کل تک تُو زمین کے اوپر چلتا تھا اور آج کسی زمین کے اندر کل تک تُو زمین پر گناہ کرتا تھا اور آج افسوس کر رہا ہے پھر جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو پانچوہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اولادِ آدم میرے گھر والے تیرے گھر والے چاہنے والے سب تجھے دفن کر کے تنہا چھوڑ گئے ہیں آج تجھے یا تو جنت کی خوشخبری ملے گی یا جہنم کا دردناک عذاب آج یا تو تیرے لیے یہ قبر روشن ہو جائے گی یا اتنی تنگ ہو جائے گی کہ تجھے دباہ کر چور کر دے گی یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا اور قبر کے عذاب سے بچانا کمنٹس میں آرمین لازمی لکھیں